اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مسلم علیہ الرحمت ورزوان نے باب باندھا تو اس باب میں تین ٹکڑے رکھے تھے ایک ٹکڑا تو یہ تھا کہ نہیں عن المنکر یہ ایمان کا حصہ ہے اور اسی باب کا دوسرا ٹکڑا یہ تھا کہ ایمان یہ کمی بیشی کو قبول کرتا ہے اور تیسرا ٹکڑا یہ تھا کہ نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف یہ دونوں واجب ہیں ہم اس سے پہلے سبق میں دو باتوں پر تفصیلی گفتو کر چکے تھے کہ نہیں عن المنکر ایمان کا حصہ ہے اور اس بات پر بھی گفتو کر چکے تھے کہ نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف یہ کب واجب ہیں کب مستحب ہیں کب فرض کفایہ ہیں اس سے پہلے سبق میں ہم ان کی تفصیل کر چکے تھے ہاں ایک ٹکڑا باب کا ہے کہ ایمان کمی بیشی کو قبول کرتا ہے امام مسلم علیہ الرحمت و الرزبان چونکہ مسلکن شافعی ہیں اس لیے امام مسلم علیہ الرحمت و الرزبان یہاں پر باب میں وہ احادیث ذکر کر رہے ہیں جن احادیث سے یہ معلوم ہوگا کہ ایمان کمی بیشی کو قبول کرتا ہے کیونکہ شوافع کے نزدیک اعمالِ صالحہ بھی ایمان کا جز ہیں لیکن ایسا جز ہیں کہ جن کے ختم ہونے سے ساقت ہونے سے ایمان پہ اور تصدیق میں فرق نہیں پڑتا مومن ہی رہتا ہے تو چونکہ اعمالِ صالحہ ان کے نزدیک جزئے ایمان ہیں اور ایمان ان کے نزدیک مرکب ہے اور ظاہر بات ہے کہ انسان عمل میں گھڑتا بڑتا رہتا ہے کبھی اچھے کام زیادہ کرتا ہے کبھی اچھے کام کچھ کم کرتا ہے تو جتنے زیادہ اچھے کام کرے گا تو اس کے اعمال بڑھیں گے اور جب اعمالِ صالحہ بڑھیں اور اعمالِ صالحہ ان کے نزدیک ایمان کا چونکہ جز ہیں تو جب اعمالِ صالحہ بڑھیں تو ایمان کے اجزاء بڑھ جائیں گے جب ایمان کے اجزاء بڑھیں تو اب اس سے کہا جائے گا کہ ایمان کمی بیشی کو قبول کرتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان گھٹ جاتا ہے جبکہ احناف کے نزدیک ایمان محض صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اعمال سالحہ جو ہیں وہ ایمان کا جز نہیں ہے اور ایمان میں داخل نہیں ہے لہذا احناف کے نزدیک ایمان صرف بسیط ہے وہ بسیط ہے اور جب وہ بسیط ہے تو وہ کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا لہذا احناف ان احادیث کا جواب ان روایتوں کا جواب اور ان آیات کا جواب جن آیات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹا بڑھتا ہے ان کا جواب یہ دیں گے کہ ایمان نہیں گھٹا بڑھتا بلکہ یہاں پر گھٹنا بڑھنا جو ہوتا ہے وہ مؤمن بھی کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی جس پر ایمان لائے جاتا ہے وہ مؤمن بھی یعنی جس پر ایمان لائے جائے وہ گھٹا ہے بڑھتا ہے یہ ابتدائی اسلام میں تھا کہ مؤمن بھی یعنی جن پر ایمان لائے جائے پہلے کچھ کم احکام آئے تو اب ان پر ایمان ہوا پھر بعد میں اور احکام آئے پھر ان پر ایمان ہوا ظاہر بات ہے جو کم ایمان پر کم احکام پر ایمان لا کر اور جس کا انتقال ہو گیا وہ ان احکام پر ایمان نہیں لا پایا تفصیلا جن احکام کا ورود بعد میں ہوا تو امام عاظم علیہ رحمت و الرزبان نے فرمایا کہ یہاں پر کمی بیشی جو ہے وہ نفس ایمان میں نہیں ہے بلکہ مؤمن بھی ہی کے اعتبار سے ہے اور ہمارے بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر کمی بیشی نفس ایمان میں نہیں ہے بلکہ جن جن روایتوں میں اور جن جن آیات میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان گھڑتا بڑتا ہے بہاں پر ایمان نہیں بلکہ سمرات ایمان کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کا سمرات گھڑتے بڑتے رہتے ہیں یا یہ کہ اس سے اشراق مراد ہے یعنی ایمان کا اشراق گھڑتا بڑتا ہے یا یہ یہ کہلو صاف لفظوں میں ان کا خلاصہ یہ کہلو کہ ایمان قوت اور ضعف کے لحاظ سے ایمان میں تفاوت ہوتا ہے یعنی مقدار کی لحاظ سے ایمان میں تفاوت نہیں ہوتا ہے بلکہ قوت اور ضعف کے لحاظ سے ایمان میں تفاوت ہوتا ہے جب قوت و ضعف کے لحاظ سے ایمان میں تفاوت ہوتا ہے لہذا جو اعمالِ صالحہ بندہ لگاتار کرتا رہتا ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ مومنِ کامل ہے لہذا اعمالِ صالحہ احناف کے نزدیک کمالِ ایمان کا جز ہے نفسِ ایمان کا جز نہیں ہے یہ ہم اس سے پہلے باب میں جو ہم نے تفصیل کی یعنی اس سے پہلے سبق میں اس باب کی جو تفصیل کی اس کو بھی سن لیجئے اور آج کی یہ تقریر بھی سن لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس مسئلے پر اسی باب کے یعنی ایمان گھڑتا ہے گھڑتا ہے بڑھتا ہے گھڑتا ہے نہیں گھڑتا ہے نہیں بڑھتا ہے جو اختلاف ہم نے ذکر کیا اس کے تعلق سے ہم نے بخاری میں کتاب الایمان جب شروع کیا ہے تو امامِ بخاری نے کتاب الایمان کا آغاز ہی اسی باب سے کیا ہے تو وہاں پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتو کی ہے آپ باقی مزید تفصیل چاہے تو وہاں پر بخاری کا درس کتاب الایمان کا جو پہلا درس ہے اس کو سنیں اب آگے کی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں حدثنا ابو قرائب محمد ابن علا ہم سے حدیث بیان کی ابو قرائب محمد ابن علا نے قالا انہوں نے کہا حدثنا ابو معاویتا ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے قال انہوں نے کہا حدثنا الارمش ان اسماعیل ہم سے حدیث بیان کی آمش نے اسماعیل سے روایت کرتے ہوئے اسماعیل ابن رجا سے روایت کرتے ہوئے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد رجا سے عن ابی سعید ان الخدری اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے وعن قیس ابن مسلم اور وہ روایت کرتے ہیں قیس ابن مسلم سے وہ روایت کرتے ہیں تاریخ ابن شہاب سے وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے فی قصت مروان مروان کے قصے میں مروان کا قصہ ہم نے اس سے پہلے سبق میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے وَحَدِيثُ عَبِي سَعِيدْ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیثِ شعبہ و سفیان اور ابو سعید کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی انہوں نے روایت کی ہے وہ حدیث بلکل ویسی ہی ہے جیسے کہ شعبہ اور سفیان کی حدیث ہے یہ یہاں تک کا ترجمہ ہم نے اس سے پہلے سبق میں بھی کر دیا تھا حد دسنی عمر النَّاقِد ہم سے حدیث بیان کی عمر ناقِد نے اور ابو بکر بن نظر نے اور عبد بن حمید نے یعنی تینوں لوگوں نے امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وَاللَّفْز لِعَبْ اور عبد ابن حمید کے کہیں لفظ یہ ہیں قَالُوا انہوں نے کہا اَخَبَرَنَا يَعَقُوبُ ابْنِ عِبْرَحِيمِ ابن سعد ہمیں خبر دی یعقوب ابن ابراہیم بن سعد نے قال انہوں نے کہا حد دسنی ابھی مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے روایت کرتے ہوئے صالح ابن قیسان سے اور وہ روایت کرتے ہیں حارس سے وہ روایت کرتے ہیں جعفر ابن عبداللہ ابن حکم سے وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن مسور سے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو رافع سے عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی ما نافیہ ہے سرکار نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں تھا کہ جس کو اللہ نے کسی امت میں مجھ سے پہلے بھیجا اللہ مگر یہ کان لہو من امت ہی حواریون مگر یہ کہ ان کی امت سے ان کے کچھ خاص لوگ ہوتے تھے وہ اصحابن اور ان کے کچھ اصحاب ہوتے تھے یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہر نبی کی امت سے ان کے کچھ خاص لوگ جو ان کے آس پاس رہتے تھے ان کے رفتار اور ان کے جلوس اور ان کے بیٹھنے نشست و برخواست تمام میں شریک رہتے تھے ان کی باتیں سنتے تھے ان کے متبعین ہوتے تھے ان کے شب و روز دیکھتے تھے ایسے لوگ ہر نبی کے رہے ہیں فرماتے ہیں سرکار مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے پہلے کسی امت میں اللہ نے مبعوث فرمایا مگر یہ کہ اس کے لیے اس کی امت سے کچھ حواری ہوتے تھے حواریون کا معنی کیا ہوتا ہے تو حواریین کا معنی ہوتا ہے ہمارے علماء نے کہا حواریین سے مراد ہوتے ہیں یعنی مخلصی وہ مخلص لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں رہتے تھے اور یعنی یہ کہو یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حواریون سے مراد وہ لوگ تھے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ہر عیب سے پاکیزہ اور دور ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک کے لیے کچھ حواریین ہوتے تھے وہ اصحاب اور ہر ایک کے کچھ صحابہ ہوتے تھے کچھ اصحاب ہوتے تھے دوست ہوتے تھے یا اخوزونا بے سنتی جو اصحاب اپنے اس نبی کے طریقے کو اختیار کرتے تھے اخذا یا اخوزو لینا پکڑنا سنتن کا معنی سنت طریقہ یا اخوزونا یہ صفت ہے اصحاب کی یعنی ہر نبی کے لیے اس کی امت سے کچھ حواریین اور اصحاب ہوتے تھے تو حواریون اور اصحاب یہ ماتو ماتو فلح ہو کر کے موصوف ہیں یا اخوزونا بے سنتی و یقتدونا بے امری یہ اس کی صفت واقع ہے ماتو ماتو فلح ہو کر پورا جملہ یا اخوزونا بے سنتی جو اس نبی کی سنت کو اخذ کرتے تھے سنت کو پکڑتے تھے و یقتدونا بے امری اور اس کے حکم کی پیر بھی کرتے تھے سم انہا تخلوفو من بعدہم خلوفن پھر ان کے بعد میں کچھ ایسے پیدا ایسے لوگ پیدا ہوئے خلوف یہ خلفن کی اچھا دو لفظ بولے جاتے ہیں خلوف اور ایک لفظ بولا جاتا ہے خلوف تو خاک فتح کے ساتھ جو خلوف ہے اور بلکہ یہ کہو کہ خلوف یہ جمع ہے خلوفن کی اب خلوفن میں دو اعراب ہیں خلوفن اور ایک خلوفن یعنی لام کے سکون کے ساتھ اور لام کے فتح کے ساتھ خلوف ہر پیچھے آنے والا اگلے کے لیے خلف ہوتا ہے یا خلف ہوتا ہے یعنی ہر ماں باپ ہوتے ہیں ان کی اولادیں ان کے بعد ہوتی ہیں تو اولاد کو خلف یا خلف کہتے ہیں تو خلف اور خلف جو ہے باد والے کے لیے بولا جاتا ہے یعنی جانشین جسے کہو یا اولاد کہو یا باد والے کہو لیکن خلف اور خلف کے درمیان فرق ہے تھوڑا سا اگر کوئی باد میں آنے والا یعنی اولاد ہی سمجھلو مثال کے طور پر کہ اولاد ہے اگر کوئی اگر اپنے ماں باپ کی اقتداء کر رہی ہے اور پیروی کر رہی ہے اچھی باتوں میں تو ان کو لام کے فتح کے ساتھ خلف کہا جائے گا اور کوئی شخص ایسا آ گیا کہ جو بدتمیزیوں میں برائیوں میں مبتلا ہو جائے ہے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کا جانشین یا اپنے ماں باپ کے بعد ہی کا ہے لیکن اس کو اب خلف لام کے فتح کے ساتھ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو خلف لام کے سکون کے ساتھ کہیں گے تو یہ مفرد کے اعتبار سے ہم نے فرق بتایا اور بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ خلوف اور خلوف یہ دو لفظ ہیں خلوف خا کے زمے کے ساتھ اس نائب کو کہیں گے کہ جو اچھی چیزوں میں اقتداء کرتا ہو اچھی با اچھے کام کرتا ہو ایسے نائب اور خالف کو ایسے نائبین اور خالف کو خالفین کو خلوف کہیں گے خا کے زمے کے ساتھ اور بلکہ خا کے زمے کے ساتھ اگر برائی کرتا ہو تو اس کو خا کے زمے کے ساتھ کہیں گے اور خا کے فتح کے ساتھ خلوف اس وقت بولیں گے جبکہ نائبین بھلائیاں کرتے ہو تو یہ جمع میں خا کے فتحہ اور خا کے زمے کے اعتبار سے یہ فرق باز محدثین نے ذکر کیا خلوف ان نائبین کو کہیں گے یا بادوالوں کو کہیں گے کہ جو برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں اور خلوف خا کے فتح کے ساتھ ان کو کہیں گے کہ جو اچھائیاں کرتے ہیں بھلائیاں کرتے ہیں بادوالے بولو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن ہاں یہی پر اور ایک بات اور ذکر کرتا ہوں بعض محدثین نے یہ کہا کہ چاہے برے کرتا ہوں چاہے اچھے کرتا ہوں سب کے لیے خلوف کا اطلاق ہوتا ہے کھا کے زمبے کے ساتھ بہرحال جو محدثین کا یہ اختلاف ہے معانہ میں وہ ہم نے ذکر کر دیا فرماتے ہیں سرکار وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ اور اس نبی کے حکم کی پیروی کرتے ہیں سُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوف پھر ان کے بعد کچھ ایسے جانشین ہو گئے ایسے جانشین ہو گئے ان کے ایسے لوگ خلیفہ بن گئے يَقُلُونَ مَالَ يَفْعَلُونَ جو وہ کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے یعنی ایسی باتیں بولتے ہیں جو خود نہیں کرتے بلکہ دوسر اس کا مطلب یہ ہے دوسروں کو تو عمر کرتے ہیں عمر بالمعروف کرتے ہیں لیکن خود سے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ بولتے تو ہیں وَيَفْعَلُونَ مَالَ يُعْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں خود جس کا وہ حکم نہیں دیتے یعنی جس کا حکم نہیں دیتے دیتے دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کا حکم نہیں دیتے لیکن خود سے برائی کرتے ہیں تو جس کا حکم نہیں دیتے وہ ہی کرتے تو یہ کچھ بدخلف ہوئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اسی جملے سے ترجمت الباب سے مناسبت ہے اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ عمر بالمعروف کرنا یہ واجب ہے برائیاں اور عمر بالمعروف کے ساتھ ساتھ خود سے عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے فرماتے فمن جاہدہم بیدی لہذا ایسے بدخلف لوگوں سے اگر کسی نے جہاد کیا اپنے ہاتھ سے یعنی ان کی بدتمیزیوں کو بدکاریوں کو دور کیا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے فہوا مؤمن تو وہ بھی مؤمن ہے ہے نا یہی ہے عمر بالمعروف ومن جاہدہم بیلسانی اور جس نے ان سے جہاد کیا اپنی زبان سے فہوا مؤمن تو وہ بھی مؤمن ہے ومن جاہدہم بیقلبی اور جس نے ان سے جہاد کیا اپنے دل سے فہوا مؤمن تو وہ بھی مؤمن ہے ولیس وراء ذالک من الایمان حبتو خردل اور اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے بعد نہیں ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھ رہا ہے تو اس کو دل سے برا جان لے اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا تو پھر اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے یہی ترجمت الباب سے انہی جملوں کے ذریعے سے مناسبت ہو گئی کیونکہ ترجمت الباب میں نہیں عن المنکر کا بیان تھا اور جس شخص کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ان بدخلفوں کو اگر کسی نے اپنی زبان ہاتھ سے روکا تو وہ مومن ہے اور جس نے زبان سے روکا وہ بھی مومن ہے لیکن جس نے اپنے دل سے برا جانا وہ بھی مومن ہے اس سے یہ بھی سمجھمایا کہ جس نے ہاتھ سے روکا اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے جس نے زبان سے روکا اس کا ایمان اس کے بمقابل تھوڑا کمزور ہوا اور جس نے دل سے برا جانا وہ اضعف الایمان ہے ایمان سب سے کمزور ہے تو اس سے یہ پتا چلا ایمام مسلم کا اس سے استدلال ہے اس بات پر کہ ایمان کمی بیشی کو قبول کرتا ہے ہم نے جواب دے دیا کہ یہاں پر یہاں پر زیادت و نقصان نہیں ہے بلکہ قوت و ضعف مراد ہے باقی تفصیل ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں قال ابو رافع حضرت ابو رافع نے کہا فحدست عبداللہ ابن عمر پھر میں نے یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی فانکرہو علیہ تو انہوں نے اس حدیث کا میرے اوپر انکار کر دیا فقدم ابن مسعود پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے فننزل بقناتن تو آپ مقام قنات میں تشریف فرما ہوئے وہاں پر ٹھہر گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود فستتبعانی الہ عبداللہ ابن عمر تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے ان کی طرف اپنے ساتھ میں چلنے کو کہا استتبعہ اپنے ساتھ میں چلنے کا مطالبہ کرنا تو مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت الہی کی زمین کا مرجع عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف چلنے کو کہا ساتھ میں یعودو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی آیادت کرنے جا رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے لیکن بیمار تھے تو نبی کری تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آیادت کے لیے ان کے پاس جا رہے تھے وہ مقام قنات میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب جاننے جا رہے تھے تو یہاں پر ابو رافع کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں چلوں فَانْتَلَقْتُ مَعَاهُ تو میں ان کے ساتھ چلا فَلَمَّا جَلَسْنَا تو جب ہم ان کے بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جب بیٹھ گئے سَعَلْتُ بْنَا مَسْعُودٍ تو میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لیا انہاز الحدیث اسی حدیث کے بارے میں جس حدیث کا انکار حضرت عبداللہ ابن عمر نے کر دیا فَحَدَّسَنِي تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ حدیث مجھ سے بیان کی کما حدستو ہو ابن عمر تو جیسے میں نے وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے بیان کی تھی بیسی ہی بیعین ہی وہی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مجھ سے بیان کر دیا قَالَ صَالِح 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 نے کہا وَقَدْ تُحَدِّسُو وَقَدْ تُحَدِّسُو بِنَحَوِ ذَلِكَ أَنْعَبِ رَعْفِي اور تحقیق کہ تم اسی جیسی حدیث بیان کرتے ہو ابو رعفے سے روایت کرتے ہوئے وَحَدَّسَنِيهِ ابو بَقْر ابن عصحاق ابن محمد اور یہی حدیث مجھ سے بیان کی ابو بقر ابن عصحاق ابن محمد نے قَالَ انہوں نے کہا اَخَبَرَنَا ابن ابی مریم ہمیں خبر دی ابن ابی مریم نے قَالَ انہوں نے کہا اَخَبَرَنَا عبدالعسیس ہمیں خبر دی عبدالعسیس بن محمد نے قَالَ انہوں نے کہا حَدَّثَنِي الحارث بن الفضائل الخطمی ہم سے حدیث بیان کی حارث بن فضائل خطمی نے وہ روایت کرتے ہیں عَن جعفر ابن عبداللہ ابن الحکم حضرت جعفر ابن عبداللہ بن حکم سے روایت کرتے ہیں عَن عبدالرحمن وہ روایت کرتے ہیں عبدالرحمن ابن مصور بن مخرمہ سے عَن عبی رعفے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو رافع سے مولا نبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے عن عبداللہ بن مسعود وہ حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کانا من نبی جن الا وکانا له حواریون کوئی نبی ایسا نہیں تھا کوئی نبی نہیں تھا مگر یہ کہ اس کے کچھ ہواری اور خاص لوگ ہوتے تھے یحتدونہ بہدیہ جو ان کے طریقے کار سے ہدایت یاب ہوتے تھے ویستنونہ بسنتی اور ان کی سنتوں کو زندہ کرتے تھے سنتوں پر عمل کرتے تھے مثل حدیث سالح بیسی پوری حدیث انہوں نے ذکر کی جیسے کہ سالح کی حدیث تھی ہاں پوری حدیث سالح کی حدیث کی طرح آگے بیان کی لیکن اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آمد کا اور آنے کا ذکر نہیں کیا اور ایسے ہی اس کا بھی ذکر نہیں کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں کا اجتماع ہوا دونوں ایک ساتھ جمع ہوئے اس کا بھی ذکر نہیں ہے خلاص عباب یہ نکلا کہ عمر بالمعروف کرنا یہ واجب ہے جیسے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں بتایا کہ تمام انبیاء کے کچھ نہ کچھ حوالیین ہوتے تھے تو وہ ان کے طریقے پر عمل کرتے تھے ان کے حکم کی وجہ آوری کرتے تھے لیکن اس کے بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیتے تو یہ مذہبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اسی کا دینا چاہیے جو ہم کرتے ہیں اور جس کا ہم حکم دیں یعنی عمر بالمعروف کریں تو اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے لہذا جو شخص عمر بالمعروف ہی نہ کرے یا عمر بالمعروف تو کرے لیکن خود سے اس پر عمل نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مضمت فرمائی اس سے پتا چلا کہ عمر بالمعروف یہ واجب ہے اور نہیں عن المنکر یہ بھی واجب ہے اور جہاں پر سرکار نے یہ فرمایا کہ ایمان ایسے بدخلفوں کو اگر کوئی دیکھے تو ان کو روکے ان کو برائیوں سے روکے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اور پھر اپنے قلب سے تو زبا ہاتھ سے روکنا یہ ایمان کا مضبوط درجہ ہے اس جملوں سے استدلال کیا امام مسلم نے اس بات پر کہ ایمان کمی بیشی کو قبول کرتا ہے تو آج کا یہ باب یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے انشاء اللہ فر